جناب اریجنال پھول کو اس کے اندر رکھ دو نا اس کا بیٹا یا بچوں میں سے کوئی بھی پانی بھی لگ چکا ہے تو کل کپڑوں کی باری کل کپڑے دھونے ہیں ابھی ایک بات کرنی تھی ایسے کی بھی تھی خید آپ کو یاد نہیں ہے جناب آپ کا گفٹ آ چکا ہے آپ کی پوری زندگی بہت ہی اچھی گزری گی اس گفٹ کے ساتھ ویسے میں تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کہا کہ بس مجھے یہ چاہیے تو میں لے آیا ہوں نہیں ویسے یہ مطلب آپ اپنے دل کی جو فیلنگز ہیں یا جو بھی آپ سوچتی ہیں وہ آپ کسی سے کہہ نہیں پا رہی ہو یا کیا وجہ کیا ہے تو بیورز آج جو میں گفٹ سابرہ کو دینے والا ہوں اس سے یہ اپنے دل کا اظہار جو ہے نا اچھے طریقے سے کر پائے گی تو میں نے کہا ضرور کیوں نہیں آپ کو یہ گفٹ دے کے آپ کو یہ گفٹ دے کے نا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی جناب لگ دی رہا ہے نہیں سچ میں پہلے تو میں نے کافی ٹائم میں سوچتا رہا ہے میں نے کہا آخر سابرہ نے ایسا گفٹ جو ہے نا مطلب ایسی چیز کا ڈیمانڈ کیوں کی ہے گفٹ تو پھر وہ گفٹ ہی ہوتا ہے تو پورا دن میں سوچتا رہا ہے میں نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے یا شاید مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہی اگر یہی باتیں یہ مجھ سے کر لیتی تو زیادہ بہتر تھا لیکن آپ کے دل کی بات ہے جناب یہ بھینڈی جو ہے نا پکی ہے یہ جناب شوز ادھر رکھ دی ہے آپ ادھر بیٹھئے ہیں کیا ہوئے میں پہلے ادھر بیٹھئی تھی ادھر بیٹھئی تھی ہلے پیسے آپ اس بہت تیار وقت ہی ہستے ہو تو یہ میری عادت نہیں ہے اب اس کو عادت نہیں جانا یہ ویسے ادھر بیٹھئی تھی تو ادھر پنکھا چلا ہوا تھا پھر ادھر آ کے بیٹھئے نہیں ویسے یہ بات صحیح ہے آپ کے اور آپ کے شوز میں تقریباً کئی فیٹ کا فاصلہ ہوتا ہے آج پنکھا لے کے آنا یا نہیں آنا آنا انشاءاللہ یہ پنکھا نہیں ہے آج میں گندہ نہیں سونا آج میں ایک سائم میں جہنا چار پائی ڈالیں گے جی تو بھنیاں کاٹیں گے سبزی بنائیں گے اور صحابرہ کو دیں گے آج گفٹ تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو ابھی پانی بھوز زفر دست لگ رہے ہیں جی جناب جی 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 آپ نے مجھے کہا تھا کہ آج جھونکو آپ مجھے خواہر لے کے لیے جی جناب میں حاضر ہوں صحابرہ انشاءاللہ چلیں گے تو میں پانی بند کروا کے آتا ہوں کیونکہ خیلیوں کا پانی بہت آگے جا چکا ہے تو جی یہاں سے جو ہے وہ پانی کو کیا ہے بند تو صحابرہ بھی سبزی بنا رہی تھی تو میں نے کہا پانی بند کر دوں کیونکہ ہماری جو خیلیاں ہیں اس میں پانی بہت زیادہ چلا گیا ہے یہ دیکھیں تو کافی پھر جو بھی چیز بوئی ہے اس میں سبزی تو وہ خراب ہو جاتی اس وجہ سے پھر فلحال بند کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے طرقے سے اگ گائے تو شام بھی ہونے والی ہے اور کافی ٹائم ہو چکا ہے تو جی ابھی پیاز کٹ گئے ہیں بھنجا جہانا وہ کھولے تو جناب کی بیٹھنے کی جگہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ اچھی ہے پھر تو بہت ہی اس کو اچھا لگتا ہے کہتی ہے ہوا چلتی ہے تو پانی بند کر رہا ہے ہوں میں جی جی سبزیوں والا اچھا تھا ادھر سے تلکہ لگ رہا ہے تلکہ ونڈو کا پڑ پا لکھ رہا ہے جی جی تو پنکھا اٹھانے کے لئے جانا ہے تو پٹے کو سیدھا کرو اپنے کو بیک گرون پہ تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھول بہت ہی پیارے نکلے ہوئے ہیں آج صبح سابرہ کہہ رہے تھی کہ کل پھول جو ہے نا وہ توڑوں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی ایک توڑ کے دے دوں جناب کو یہ اس یہ پتہ کیا ہے اس ڈائری کے ساتھ رکھنا ہے وہ سوری ابھی نہیں بتانا ابھی نہیں بتانا سوری گفٹ کے ساتھ جب بتا دیا تھے سائرہ نہیں نہیں ابھی دے رہے وہ دکھاؤں گا بھی سہی نا پڑھواؤں گا بھی سہی اپنے بہن بھائیوں کو کیا پڑھواؤں گا جو کچھ لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں اچھا آپ نے وعدہ کیا کہ جب تک میں مکمل نہیں چاہتی آپ میری ڈائری نہیں اٹھائے گا نہیں میں تو نہیں میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس طرح وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کروں گا انشاءاللہ کسی اور پورا کروں گا جی جی ادھر سے سالم جل گا ادھر سے آؤ تو جی جناب مصروف ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سالم گیا جل تو ذمہ داری آپ کی ہوگی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی بہت ہی خریش بھی آئے جی لگا دیا جناب لگا دیا جناب لگا دیا جناب لگا دیا جناب کیا اب کاٹھنے تو پڑے گے جناب رولگیوں سے کوئی بات نہیں یا ظلم کرتا ہے انسان کے ساتھ یہ یہ دیکھیں گی ہلاپ چیک کریں سابرا کے اتنے تک ہے سچ میں بہت زیادہ رو رہی ہو بس کافی ہے بس ان کو بھی بڑھو پانی خالی ہو چکا ہے پانی میں بڑھتا ہوں آپ ٹینشن نہ لو آپ ان کو تو دھولو ان ظالموں کو جنہوں نے آپ کو آنسو دیئے نیچے تو نہیں گرا ہو پانی جانے دو اب نظر کچھ نہیں آرہا سابرا کو جانے دو سابرا جانے دو تو جلتی دیکھو کرتی اب جرمی بھی ہے نای درستہ نہیں جاتا بس یہ آپ ہاں ہاں چاہتے بلتی رہی چلیں اگر مارا بھی ہے سیدھی یہ دیکھیں آج ہم نے لگایا ہے پانی اتنا پانی لگ چکا ہے کہ اوپر سے نکل رہا ہے پانی جو بھیج لگائے نا وہ اس میں دبو گیا اصل میں میں آپ آپ کو بتاتا ہوں سابرا اب بتے کیا کیا کرو ادھر دالو ایک چار پال ٹھیک ہے جے جے وہ تو آپ نے صبح وہ تو آپ نے جناب جناب آپ نے صبح بھی بولی ہے یہی بات تو میں تو میں تو بھئی نہیں آرہا نہیں میں گیا ہوں پانی کھولنے کے لئے دردے ہاں تو یہاں سے یہاں سے یہ دو نالیاں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ بنائی ہیں سبزی کے لئے یہ بھی مکمل بھر چکی ہیں یہ سامنے والی اور یہ دو نالیاں اس سائیڈ پہ جو جا رہی ہیں یہ بھی بھر چکی ہیں یہ ہاتھ نہ رکھو کے دی وہ سامنے نظر آتا نہیں بہن بھائیوں کو ذرا بتانا ہوتا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کی بندی اللہ کی بندی تو اب یہ تو سبزی والا کام کھول لانا ہے ادھر کھال میں پانی اور کھل دھونے دیکھیں سبزی کھل کھپڑ دھونے آپ نے اچھا تو کھل ادھر بیٹھنا ہے کھپڑ دھونے تو سبزی والا کام تو ہو چکا ہے مکمل دیکھیں ہم نے لگا دیا ہے باقی رب تعالی کی ذات جو ہے نا وہ اگانے والی ہے جو سردیوں میں آپ نے لگائی تھی ان کا بیج بن گیا تھا وہ خود نہیں ہوگی نہیں نہیں آپ مجھے بتاؤ دھنیا اور پیاز گفت تو اندر رکھا ہوا ہے میں نے جناب چلو یہ دیکھو بارش آنے والی ہے یہ دیکھو موسم چینج ہو رہا ہے تو جتنی بھی پیاری بہنیں اور بھائی ہیں ہماری زمینوں کو دیکھنے والے ہیں ہمارے گاؤں کو دیکھنے والے ہیں پسند ہے ہمارا گاؤں اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ گاؤں کا محول ضرور دکھائیں انشاءاللہ آپ گاؤں کا محولی دکھائیں گے اور ایک آج آپ نے وعدہ کیا تھا باہر لے کے جانے آج آپ مکر گیا تو ویڈیو شام کو میں بنا دوں گی کہ آپ نے ویڈیو باہر لکھنے والے ہیں پہلے گفت دیکھاؤں مجھے چلو ٹھیک ہے چلیں جی چل رہے ہیں اندر چلیں 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 تو جناب کو گفت دیتے ہیں اور اس کا پانی جو ہے الحمدللہ بھی بند ہو گیا ہے تو ساری رات یہی پانی جمع رہے گا صبح تک دیکھیں گے پوزیشن کیا بنتی ہے جناب جناب تو جی آپ کا گفت جو پیار والا گفت ہونا دونوں ہاتھوں سے لیا جاتا ہے ایسے ہی جناب یہ آپ کا گفت آ چکا ہے جو آپ نے بولا تھا کچھ کچھ ایسے گفت دیے جاتے ہیں کچھ بول کے دیے جاتے ہیں صابرہ نے بول کے مانگا ہے تو جی یہ ڈائری میں اسے کب سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لے کے دیں ماشاءاللہ کافی پیاری ہے خوبصورت بھی ہے جی تو میرا دل تھا جناب اریجنل پھول کو کیوں دور جناب اریجنل پھول کو اس کے اندر رکھ دو نا اچھو بس اس پھول جیسے ہے نا یہ بھی پیار کا سائن ہے جی سو جی یہ دیکھیں عزت نہیں ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں نے سپیشلی ادھر دیکھو نا بہن بھائیوں کو یہ دیکھیں بہت ہی پیاری ڈائری ہے نہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب آپ سے کچھ سوالات پوچھو کیونکہ بہن بھائی پھر سوال کریں گے کہ آخر یہ ڈائری کس وجہ سے لی ہے تو آج ہی ان سوالوں کے جواب دے دو آخر یہ کیا وجہ بنی ہے کہ ڈائری لینی پڑی آپ کو انسان کی زندگی میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ انسان کھوتا ہے کیا کچھ پاتا ہے کون سے دکھ سے بزرتا ہے کون سے خوشیاں آتی ہیں بلکل تو انسان کی زندگی میں وہ جب انسان نہیں رہتا تو اسے یاد بھی نہیں رہتا کسی اور کو تو یاد نہیں رہتا اس لیے میں نے سوچا ہے کل کو میرے بچے ہیں اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ڈائری میں مکمل لکھوں گی اپنی زندگی کی پھروں سے لے کر اب تک جب تک میں رہوں گی صحیح ہے تو یہ مکمل ڈائری میں بناوں گی اور یہ میرا شوق آج سے نہیں بہت پہلے سے تھا جو پورا نہیں ہو سگا اس لیے میں نے آپ سے کہا اچھا تو اصل میں اب میں کچھ کہنا کہہ سکتا ہوں ویسے میرا جو ہے نا اب صاحب بات ہے میں آپ کا ہزبینڈ ہوں حق بھی بنتا ہے میں کچھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ڈائری ہے اصل میں صحابرہ نے اس وجہ سے لی ہے کہ ایک ماں کا دکھ ایک ماں کا درد شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہو جو سمجھ سکے اور یہ ریالٹی بیس ویڈیو ہے کچھ باتیں ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کسی کے بارے میں پیار کی ہوں یا رشتے کی ہوں جو کبھی بھی انسان کسی کو بھی نہیں بتا سکتا چاہے میں ہزبینڈ بھی ہوں وہ فیلنگز جو ہے نا یہ صحابرہ مجھے بھی نہیں بتا سکتی جو اس ڈائری میں یہ لکھنا چاہتی ہے اور یہ میں ہم کوئی ٹاپک نہیں بنا رہے یہ ریالٹی بیس ویڈیو ہے یہ سچ ہے کہ صحابرہ اپنی لائف ڈائری ضرور لکھے گی اور اپنے دل کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس ڈائری میں لکھے گی اور انشاءاللہ اللہ عزیز یہ محفوظ رہیں گی ٹھیک ہے نا کل کو کوئی بھی مطلب اس کی بیٹی اس کا بیٹا یا بچوں میں سے کوئی بھی یہ ڈائری دیکھے گا تو اسے بھی پتا چلے گا کہ ان کی ماں جو ہے نا ان سے کتنا پیار کرتی اس لئے تو میں لکھنا چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے آپ شروع کرو بسم اللہ کرو بہت شکریہ آپ کا جی ایسے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں اس میں کوئی شکریہ بات نہیں نہ ہی میں ویڈیو میں کہہ رہی ہوں کبھی کوئی بات ایسی اب مجھے ایک سال ہو گئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے تو کبھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی خواہش جو میں نے کیا اور انہوں نے پوری نہ کیا تو ایسا کبھی نہیں ہوئے بہت بہت زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں اور باقی دنیا کی بات انسان نہیں کر سکتا دنیا کا کام ہے باتیں کرنا لیکن الحمدللہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں رہی بات بچوں کی اللہ تعالی سب کو خوش رکھے ہماری دعا ہے کبھی کسی کے لئے کوئی برائی نہیں ہے چاہے ہمارے بارے میں کوئی کہتا ہے نا ہم بڑا پان کوئی لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑا پان دکھانا چاہتے ہیں لیکن ہم ہمارا موٹیو ان سے کافی مختلف تھا ہے اور رہے گی سوچ ہماری اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم خوش ہیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسی چینجنگ لائیں جس میں بجائے کسی کو تنقید کا نشانہ بنے کہ وہ خود کو نہ جلائے اور اپنی زندگی کو ہسی خوشی گزارے تاکہ آنے والے وقت میں ان کے لئے زندگی گزارنا آسان ہو جائے بلکہ کیونکہ وہ یہ پتہ کیا ہے تنقید غصہ کسی سے جیلس ہونا یہ انسان خود کو تکلیف دیتا ہے اور اس تکلیف سے وہ خود ہی بچ سکتے ہیں ہم نہیں بچ سکتے ہم نہیں کہہ سکتے یہ چلیں گے ویڈیو پہن پہنے بہت لمبی ویڈیو ہو گئی یہ کافی گپ شب بھی آپ سب بھائیوں سے ہو گئی ہے تو اتنے دنوں کے بعد ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ہم نے سوچا تھا تھا تھوڑی گپ شب بھی ہو جائے گی ہے ہی نہیں ہمارے بہن بھائی خاص ہمارے بہن بھائی کیونکہ جب ہم ویڈیو بناتے تو ہمیں جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی کومنٹ ساتھ ایک نا پیار سے آپ لوگ گرس کرتے ہیں تو ہمارا حال چل کچھ تھے تو یقین مانے بہت زیادہ خوشی میں ہوتی ہے تو ان دنوں میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کچھ نہیں ہے شکریہ دا بھی کر دو اپنے بہن بھائیوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے ان دنوں میں ہمیں بہت زیادہ مس کیا اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہم سے رابطہ کرنے کے لیے لیکن افسوس کے ہمارے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں تھا صرف ہم نہیں امی جان میری بیٹھی ہوئی ہے امی جان مس کرتی رہی ہے کیونکہ ہم امی جان کو کومنٹ بھی پڑھاتے ہیں ہماری جو بہنیں ہم سے رابطے میں ہیں ہم جب رابطے میں ہوتے ہیں اپنی بہنوں سے امی جان ہمیشہ امی جان ان کو ایک ایک بات ہم شیئر کرتے ہیں اور امی جان ہماری بہنوں کے لیے جو خاص طور پر آؤٹ آف کنٹری بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بہنیں ہمارا خیار رکھنے کے لیے ان کے لیے سپیشلی دعا کرتی ہیں تھینکس امی جان کا جی اپنا خیال دیکھیں اپنے سیزادہ سوکر خیال دیکھیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور چینکس سبسکرائب بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بینے کے تب تک جازی جلا حافظ